بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیکا ٹی وی نیوز کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید موجہ سامین بھارت کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے بھارت میں اس خطرنا گوبا جس کا نام کرونا وارث ہے اس میں ہلاکتوں کی تعداد لاکھوں میں پڑ چکی ہے شمچان گھاٹ اور قبرستان میں آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے مختلف قسم کی دشواریوں لوگوں کو دیکھنے کو مل رہی ہیں اس ویڈیو میں آپ کو تمام تک تازہ اپ ڈیٹس بتائیں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا پلیز اس ویڈیو کو لائک کمٹ کر کے سوشل میڈی اکاؤنٹس پر شیئر کریں پیارے دوستو یہ تمام تفصیلات آپ کو اس وجہ سے بتائی جاری ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اپنی سیفٹی کو سامنے رکھیں اس وقت دنیا بار میں اس خطناک وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کی فیرس میں انڈیا دوسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے اس خطناک وائرس کی مریض کی تعداد کے تبار سے انڈیا نے برازیل کی جگہ لے لی ہے اور حکومت اس وبا کی دوسری لیر سے نبٹنے کی مختلف کوششیں کر رہی ہیں لیکن وہاں پر لاشوں کے ڈھیل لگتے جا رہی ہیں شمشان گھارڈ اور جہاں پر ان کے آخری رسومات بھارت کے اندر ادا کی جاتی ہیں وہاں پر لوگوں کو دنوں کا انتظار کرنا پڑا یعنی کہ وہ اپنی لاش کے گھروں پر رکھ کر بیٹھے گئے لیکن ان کے پاس تفنانے کے لیے یا لاشوں کو جلانے کے لیے جگہ نہیں بچے گئے استالوں کی صورتیال کی بات کرتے تھے تو استالوں میں بھی مریضوں کا اتنا راش ہے کہ وہاں پر بیٹ کم پڑ گئے گئے اور اس کے علاوہ استالوں کے بعد راش ہے وہاں پر فوج کو طلب کا لیا گیا 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 وہاں پر ہائی سکورٹی الٹ کر دیا گیا گیا اور جہاں پر بھی اتماع ہے اس کے اوپر فوری طور پر پابندے لگانے کا حکم جاری کر دیا گیا گیا ناظرین گرامی ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں چار ہزار نہیں پانچ ہزار نہیں پچاس ہزار نہیں ایک لاکھ نہیں تین تین چار چار لاکھ تک افراد روزانہ کی بنیاد پر اس خطناک بابا کی وجہ سے بھارت میں مارا گئے گئے اسمان صورتیال کو دیکھت ہوئی عمران خان صاحب نے بھی پاکستان میں اعلان کر دیا گیا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہی ہے اور میں فوج کو طلب کرنے جا رہا ہوں تاکہ ایس اوپیق پر تمام صورتیال اختیار کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف قسم کی چیزوں میں ٹھائیا جا سکیں ناظرین گرامی اگر ہم کہیں کہ بھارت اس وقت شمشان کارٹ پانچک ہے تو یہ قطن بھی غلط نہیں ہے اب بھارت کے اوپر یہ اللہ کا عذاب ہے یا پھر اس خطناک وباہ کو لوگوں نے مزاق بنا کر رکھا اور اس خطناک وباہ کو سیریسلی نہیں لیا لوگ عباس میں ملتی جلتی رہے مختلف اعتماع ہوتے رہے اور یہ تمام صورتحال میں اب بھارت کی حالات انتہائی حد تک خراب ہو چکے ہیں اس وڑے کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں